بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرس پرینٹس آج ہم اسٹی اے کا لیکچر نمبر ٹین سٹار کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں یہ کلیر کرتا جاؤں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کی زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں جی اس میں ہم ایکزامپل کریں گے جس میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ اس کی ایبریجز نکال لیں کمبائن ایبریجز نکال لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ڈیٹا دیا گیا ہے ڈیٹا دیا گیا ہے جی نمبر آف کلاسز دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ایریا اے دیا گیا ہے اور ایریا بی دیا گیا ہے جی تو نمبر آف پوپلز دیئے گئے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے یہ کلاس انٹرول ہے تو مین نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کلاس انٹرول کا میڈ پوائنٹ نکال لیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کیا ہے اس کا midpoint نکالنا ہے midpoint کیسے نکالیں گے 10 plus 14 10 plus 14 جو answer آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے 2 پہ divide کرنا ہے 2 پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس answer جو آئے گا وہ آئے گا 12 جی آپ کے پاس 12 آئے گا اسی طرح ہی آپ نے 15 plus 19 20 plus 24 divide کرتے جانا ہے وہ 2 پہ divide کرتے جانا ہے آپ کے پاس midpoint آ جائے گا جی midpoint x یا y کا نام دے دیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے average area of a کی نکال لی ہے area a کی آپ نے average نکال لی ہے وہ کیسے نکال لیں گے average of area a تو کیا کریں گے sum of a 60 developed by number of terms 1,2,3,4,5,6,7,8 تو آپ کیا کریں گے number of terms مطلب کہ number of n کتنا آگے آپ کے پاس آپ کے پاس آگے g8 تو آپ نے کیا کرنا ہے g آپ نے 60 کو 8 پہ divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس answer آئے گا 7.5 یہ ہی اس نے پوچھا والا کہ آپ کیا کرو area a اور area b کی جو ہے نا combine دونوں کی کٹھی آپ average نکال لو اور یہ بتاؤ کہ آیا کہ یہ برابر ہے یا equal ہے یا نہیں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے area of b کی بھی آپ نے average نکال لی ہے وہ بھی اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے کہ 7.5 تو دیکھیں چیک کرنے والے بات ہے دونوں کی average same آگئی اب رہ گیا آپ کے پاس midpoint midpoint آپ نے نکالا تھا x وہ آپ کے پاس آگیا وہ کیا کرنا ہے آپ نے sum کر کے آپ نے اس کی بھی average نکال لی ہے تو اس کی آپ آپ کے پاس کیا آئے گا sum کریں گے تو آئے گا آپ کے پاس 2.3.5 develop by 8 کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا بنے گا 29.37 اور 5 اور book پر اس نے کیا کیا اس کی average نکال لی ہے تو وہ تھوڑی mistake ہے اس کی وہ آپ نے دیان سے اسے clear کر لینا ہے جی اس کے پاس آئے گا آپ کے پاس coefficient of dispersion coefficient of dispersion میں کیا کریں گے سب سے بڑی value minus سب سے چھوٹی value develop by سب سے بڑی value plus develop by سب سے چھوٹی value دونوں کو آپ کیا کرو گے divide تو آپ کے پاس coefficient of dispersion آ جائے گا اس کی example میں نے اپنے پاس سے چھوٹی سی set کی ہوئی ہے وہ کیا ہے جی سب سے سب سے بڑی دیکھیں درہ 10 0 20 اور 300 تو سب سے بڑی والی ہے کون سی ہے میں اس کے اوپر star بنا لگا ہوں جی سب سے بڑی والی ہے جی star والی سب سے چھوٹی کون سی ہے hash والی تو دیکھیں میں نے hash بنا دیا اس کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں value کو کیا کرنا ہے اوپر minus کرنا اور نیچے plus کرنا ہے تو یہی دیکھیں formula میں نے لگا دیا coefficient of dispersion کا formula لگ گیا سب سے بڑی والی ہے minus سب سے چھوٹی سب سے بڑی والی ہے plus سب سے چھوٹی تو کیا آئے گا آپ کے پاس 300 divided by 300 is equal to 1 تو یہ آپ کے آنسر آ گیا coefficient of dispersion کا اس کے بعد ہے quartile deviation quartile deviation میں کیا کریں گے quartile deviation میں quartile 3 third quartile minus quartile 1 divided by 2 کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا quartile deviation کا تو example آپ کے lecture کے اندر یہ ہے وہاں سے میں نے پیکے کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے example کے اندر دیا ہوئے company x company y تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر quartile first دیا ہوئے standard اور third دیا ہوئے تو سب سے پہلے آپ 4x کے لیے چلیں quartile deviation نکالتے ہیں تو وہ کیا نکلے گی quartile deviation is equal to q3 minus q1 divided by 2 تو کیا کریں گے q3 q3 کدھر ہے بھئی q3 دیکھیں تو وہ آپ کے پاس آئے گا third quartile کس کے لیے x کے لیے تو وہ آپ کے پاس آئے گا 270 270 270 minus q1 تو first quartile کدھر ہے یہ 60 تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے minus کرنا ہے جی 60 کو تو آپ کے divided by 2 کریں گے تو کیا نصر آئے گا آپ کے پاس 105 اسی طرح آپ نے y کے لیے بھی اسی طرح ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو calculate کرنا ہے تو دیکھ لیں q3 اس کا کیا y کا 210 اور اس کے بعد آپ کے پاس q1 کیا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس y کے لیے 165 تو دونوں کو 2 پہ divide کریں گے 22 آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے coefficient quartile coefficient quartile میں پہلے کیا کرنا ہے q3 minus q1 developed by q3 plus q1 تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر minus کرتے ہیں نیچے پلاس کرتے ہیں یہ آپ کے پاس coefficient of quartile آئے گا یہ آپ نے دیان سے فارمولے یاد رکھ رہی ہے یہ mix بھی بہت زلدی ہو جاتے ہیں تو دیان سے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا mean deviation mean deviation basically lecture number ہم in level میں کریں گے اگلے لیکچر آنے والے میں کریں گے mean deviation اس کا فارمولا کیا ہوگا transmission more deed world by n جی ہم اسے پڑھیں گے لیکچر number 11 میں آئی ہوب آپ کو ویڈیو کی سمیں لگی ہوگی دوستوں کی زیادہ 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 شیئر کریں اور دوستوں کی زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیا کریں اللہ حافظ